اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابِ الكریم اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ صلاحات خداوندِ عالم نے یہ بہت واضح اعلان کیا ہے آیتِ الکرسی میں کہ خداوندِ عالم ولی ہے حادی ہے صاحبانِ ایمان کیا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ وہ صاحبانِ ایمان کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے شرط یہ ہے کہ انسان خود جو ہے قدم خداوندِ عالم کی طرف بڑھائے جیسے ہم لوگ آپ پس میں اپنی زبانوں میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک قدم بڑھائیے خدا تین قدم تمہارے طرف بڑھائے گا اور یہ حقیقت ہے کل ہم نے جو توفیق اور خزلان کی بات کی ہے توفیق کا بطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان میں وہ آمادگی ہے دل میں وہ صفائی ہے کہ خداوندِ عالم جب ہدایت کو دیتا ہے تو قبول کرے تو پھر خداوندِ عالم مزید اس کی ہدایت کرتا ہے اس مزید ہدایت کو ہم توفیق کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے فطرت میں خداوندِ عالم نے ہدایت کے اناثر پیدا کیے تھے لیکن وہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں بار بار ہدایت کے بعد تو ایک وقت آتا ہے کہ خداوندِ عالم انہیں چھوڑ دیتا ہے یہ وہ عنوان تھا جو ہم نے کل کہا تھا خزلان توفیق کے بالکل اپوزیت جہاں خداوندِ عالم اس بندے کو پھر گمرائی کے راستے پہ چھوڑ دے گا گمرائی نہیں کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے گمرائی نہیں کرتا ہے وہ جو لفظ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے کلیان سے مطلب ہے کہ خدا اسے پھر چھوڑ دیتا ہے ابتدائی ہدایت کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا اگر یہ پلٹ کے آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے لیکن خداوندِ عالم جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو وہ ڈائریکلی تو ہدایت نہیں کرتا ہے ڈائریکلی کرتا ہے لیکن ہمیشہ جو یہ سلسلہ نہیں ہے اس نے آسمان پہ جو ہے مثلاً آیات کو لکھنی دیا ہے کہ ہر انسان جہاں بھی ہو پڑھ لے اس کی قدرت میں ہے اگر چاہتا تو کر سکتا تھے وہ چاہے تو آپ کے سب کے موبائل میں جو ہے وہ امرجنسی میسج آ جائے گا خدا جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے وہ وسیلوں کے ذریعے وہ ہدایت کرتا ہے آیت کرسی میں خدا کہتا ہے کہ ہم ہیں جو صاحبانِ ایمان کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں ایک اور آیت ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے محمد کے ذریعے ہم لوگوں کے ہدایت کرتے ہیں اپنے حبیب کے ذریعے ان کو ہم تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتے ہیں اور رسول کے بعد جو ان کی جگہ پہ ہیں ان کو بھی خداوند عالم نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے ہمارے لئے یہ عزائز سید الشہدہ اسی اخراج من الظلمات الان نور کی ایک مثال ہے کہ یہ وہ ذریعہ ہے جو بہت ہی انیوجول ہے ہم لوگ بہت سے سیمینار کرتے رہتے ہیں کلاس کلاسز ہوتی ہیں دینی تعلیم کی اس میں اعلان کرنا پڑتا ہے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے بہترین سے بہترین سپیکر بھی ہو تو پھر بھی اشتہار دینا پڑتا ہے کہ لوگ آئیں عزائز سید الشہدہ میں معاملہ اپوزیت ہے لوگ سینٹر والوں سے پوچھتے ہیں بھئے آپ کیا پروگرام کب سے شروع ہوگا تو اس نظام میں ہدایت میں ایک کشش ہے جسے ہمیں صحیح معنی میں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان مجالس میں ہمارا جو عام عنوان ہے کربلا اور ہماری زندگی زندگی کے مختلف پہلوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں سلح رحمی کی بات ہوئی رزق حلال کی بات ہوئی برادری اور برابری کی بات ہوئی کل جو ہے عقیدی کے لحاظ سے ہدایت یا گمراہی اور توفیق خزلان کی بات تھی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے جو ہدایت کی نعمت دی ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں تاکہ اس میں خداوندی عالم مزید اضافہ کرے یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں دن میں دس بار واجب شکل میں اس کے بغیر آپ کی نماز صحیح بھی نہیں ہوگی اہدن السراط المستقیم یہ کیا دعا ہے خداوندہ میری ہدایت کر اس لئے کہ ہم سراط المستقیم پہ ہیں لیکن گمراہی اور ڈیوییشن کے چانسز بہت زیادے ہیں انحراف پیدا ہو سکتا ہے کہیں رائٹ کی طرف کہیں لیفٹ کی طرف لہٰذا مسلسل یہ دعا ہے جو واجب قرار دی گئی ہے کہ روزانہ دس بار دعا کرو کہ خداوندہ ہمیں ان انحرافات سے دور رکھ جو ظالین و مغضوب علیہم کے انحرافات ہیں تو یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے جب تک ہم لوگ متمسک رہیں گے قرآن اور اہل بیت سے خداوند عالم اس ہدایت کو ہم میں ہمیشہ بڑھاتا رہے گا سلوات پرنے پر آؤ توفیق خزلان کو ہم نے اس کے ایک اگزامپل دیا تھا کہ محبت اہل بیت کا اثر آج کی مجلس میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیں گے کہ محبت اور ولایت اہل بیت کے اثار اور تقاضے کیا ہے کل ہم نے جو شیعہ اور دوسرے مسلمانوں میں جو فرق بتایا تھا خصوصاً صوفی حضرات جو بہرحال اہل بیت سے کسی حد تک محبت کرتے ہیں لیکن بات یہ تھی کہ ہمیں سمجھنا چاہئے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ صرف محبت کرتے ہیں ہم محبت کے ساتھ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے ہیں ان کا عقیدہ کہیں اور سے ہے تفسیر و حدیث کہیں اور سے ہے ان کے فق دوسروں سے ہے تو یہ ولایت اہل بیت ہمارے لئے جو ہے کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں پیروی بھی کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور اسی پر کچھ مزید ہمیں اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سلوات پرنے ایک پر آہو دیکھیں جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں محبت کی حقیقت کیا ہے محبت کا تقاضہ یہی ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کو خوش رکھے اپنے محبوب کو ناراض نہ ہونے دے جب ہم لوگ محمد آل محمد سے محبت کی بات کرتے ہیں خداوند عالم سے محبت کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہی ہوا نا کہ جو انہوں نے کہا ہے اس لحاظ سے اپنی زندگی بسر کریں اسی میں وہ خوش ہوں گے ہر وہ چیز جس سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کریں تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں اس کو بہترین عنوان سے اگر سمجھنا ہو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں خداوند عالم نے اس محبت کے تقاضے کو بہترین عنوان اہم الفاظ میں استعمال کیا ہے خداوند عالم پیش کیا ہے جہاں حکم ہو رہا ہے قل اے رسول آپ کہیں اپنے امت والوں سے ان کنتم تحبون اللہ فاتطبعونی یحببکم اللہ اے محمد اپنے امت سے آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو مشروط جملہ ہے کنڈیشنل ہے یہ ان کنتم تحبون اللہ فاتطبعونی میری اتباع کرو یہ جہاں جہاں رسول نے اپنی بات کی ہے وہ خود رسول کے الفاظ نہیں اللہ حکم دے رہا ہے آپ کہیں ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے اتباع کرو اتباع کے مطلب کیا ہے پیروی کرنا فالو کرنا اگر تم یہ کام کرو گے یحبیبکم اللہ خداوند عالم تم سے محبت کرے گا دو محبتوں کا ذکر ہے ایک بندے کی محبت خداوند عالم کے ساتھ دوسرے خدا کی محبت بندے کے ساتھ ان دونوں محبتوں میں حلق وصل کیا ہے لنک کیا ہے اتباع رسول ہے اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو رسول کی اتباع کرو گے تو خداوند عالم بھی تم سے محبت کرے گا صلوات پرنا ایک بارہ اور یہ اتباع مطلقہ ہونی چاہیے کنڈیشنل نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم مانیں گے جہاں ہمیں شک ہوا تو نہیں مانیں گے مطلب کی بات ہوگی تو آمن نا وسلم نا جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف بات پڑے گی تو ہم نہیں مانیں گے پھر قرآن کا سہارہ لے لیا نہیں یہ نہیں چلے گا اتباع جو ہے پوری طرح سے ہونی چاہیے اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کے آثار آیت آگے بڑھتی ہے نہ صرف یہ کہ یحببکم اللہ خدا تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ بُنُوبَكُمْ خداوند عالم پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے کہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ خداوند عالم غفورُ الرَّحِيمِ تو اس آیت کو اگر سمجھیں تو اس میں محبتوں کی بات ہو رہی ہے لیکن دونوں محبتوں کا بیچ میں جو لنک ہے وہ اتباع ہے قیروی ہے رسول کی یہ ایک کلیہ خداوند عالم نے قرآن میں پیش کیا ہے نظریہ ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کریں اور اللہ بھی ان سے محبت کریں دعویٰ کرنے والے تو آپ کو ہزاریں ملیں گے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے لیکن اگر کوئی سیرٹیفائیڈ کیس دیکھنا ہو تاریخ اسلام میں اور اس کے سیرٹیفیکیشن کہاں سے آئے گی رسول اسلام ہی دے سکتے ہیں نا صرف ایک واقعہ ملے گا جو آپ سب جانتے ہیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تھا اور بار بار ناکامی کے بعد رسول اسلام نے اعلان جو کیا تھا کہ کل ہم علم دیں گے جو ابتدائی فقرہ ہے وہ سب آپ کو یاد ہے لیکن فیلحال ہمیں اس سے سرکار نہیں ہیں ہم آپ کو ایک اور لیول پر لے جانا چاہتے ہیں رسول نے یہ کہا دا نا کل ہم علم دیں گے رجلا کرارا غیر فرار کہ وہ مرد جو ثابت قدم ہو جنگ میں بھاگنے والا نہ ہو مشکلی ہے کہ ہماری گاڑی وہیں پہ رک جاتی ہے اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں رسول کے اس پہ غور نہیں کرتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ ہم کل علم اسے دیں گے اس مرد کو دیں گے کہ جو ثابت قدم بھی ہو فراری نہ ہو فراری کے سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے نا لیکن اس کے بعد والا جملہ یحب اللہ ورسولہ وہ شخص جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے ویحب اللہ ورسولہ اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا سلوات پڑھیں دیں ایک بار آر تو یہ محبت ہمارے مذہب کی بنیاد ہے تین فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک ہمارے عقیدے درست ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم جب توحید بھی لیتے ہیں آل محمد سے لیتے ہیں نبوت کو بھی سمجھتے ہیں آل محمد سے سمجھتے ہیں قیامت کا سلسلہ بھی سمجھتے ہیں انہی کے ذریعے سمجھتے ہیں نمبر دو ہمارے کردار کی اصلاح ہوتی ہے جب ہم فرش عذا پہ آتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے احساس محبت ہو تو یقینہ انسان چاہے گا کہ وہ عمل نہ کرے جن سے ہمارے اہل بید ناراض ہوں تو ہماری اصلاح ہوتی ہے لیکن تیسری اور سب سے اہم بات محبت آل محمد کے آثار میں یہ ہے کہ ہمارے عامال قبول ہوتے ہیں اسی ولایت کے وجہ سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ اہل بید کے سٹیٹس کو جو ہے ہم دوسروں کوئی تو بات ہی نہیں کرتے وہ دوسرے جو کہنے والے ہیں وہ تو کہیں گے لیکن جب اپنے ہی لوگوں میں اہل بید کے سٹیٹس کو گھٹانے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ نیک بندے تھے بس اور اس سے زیادہ کیا ہے نہیں ہماری نجات جو ہے منحصر ہے ان کی محبت پہ ہماری نیکیاں قبول ہوں گی اس محبت کے بنیاد پہ جو محمد آل محمد کے ساتھ ایک مثال ہم بارہا دے چکے ہیں لیکن بارہا اپنی بات کو مکمل کرنے کے لئے ہم دہرائیں گے کہ پرانے زبانے میں جب ائرلائن ٹکٹس شائع ہوتے تھے پرنٹ فارم میں الیکٹرونک کی بات نہیں کر رہے ہیں اس میں ہر پیسنج کے ایک وہ پیپر ہوتا ہے جو وہاں پر بھی وہ کٹ لیتے تھے آپ سے اس میں آپ کا نام ہوتا تھا پیسنجر اوریجن دیسٹینیشن ٹائم ائرلائن فلائٹ نمبر آخر میں ایک خانہ ہوتا تھا بیگیج الاؤنس پہلے ہم لوگوں کو یہ پریولیج تھا نورت امریکہ میں ٹو پیسیز وزن کی کوئی اس میں قائد نہیں تھی اب خیر اس میں ذرا بندش آگئی ہے سمجھئے کہ آپ کی جو پرواز دنیا سے آخرت کی طرف ہوگی تو ٹکٹ تو آپ کو فری ملنے والی ہے ریزرویشن بھی ہو چکا ہوگا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیگیج الاؤنس ہے آپ کے اس ٹکٹ میں ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہے اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس وہ محبت اور ولایت علی ہے یا نہیں ہے وہ ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی نیکی یہاں جائیں گی وہاں اگر نہیں ہے تو آپ جائیں گے سب کچھ یہیں رہ جائے گا سلاوات پڑھیں ایک بارات امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے لیکن ایک اور جملہ ہم کہنا چاہیں گے وہاں یہ ہے کہ نیکیاں جائیں گی اس شرط کے ساتھ لہٰذا نیک عمل کرنا ہے کچھ حضا سمجھتے ہیں اسی ہی چلے جائیں گے ایسی ہی جائیں گے تو آپ کو خالی مکانی ملے گا آپ کو نیکیاں کرنی ہے ولایت اہل بیت در حقیقت آپ کی نیکیوں میں قوت پرواز پیدا کرے گا کہ وہ بارگاہ الہی تک پہنچ کے قبولیت کے شرف حاصل کرے تو نیکیاں تو کرنی ہیں عمل سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے لیکن سمجھ یہ عمل کی قبولیت کی شرط ولایت ہے پانچ میں وہاں فرماتے ہیں اما لو ان رجلا قام لیلہو و سامن نہارہو و تصدق بجمع مالہی اگر ایک بندہ ہر رات تحجد کے لئے کھڑا ہو ہر روز روزہ رکھے اپنے تمام مال کو صدق و خیرات میں دے دے و حج جمع دحرہی ہر سال حج کے لئے جائے ولم یعرف ولایت ولی اللہ لیکن خدا کے ولی کی ولایت نہ رکھتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ جو اس کی ہدایت کرے اور یہ اس کی پیروی کرے اپنے عامال میں ما کانا لہو علی اللہ حق فی صوابہ تو پھر اس بندے پر اللہ کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا صواب اسے ملے وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ اور اس کا شمار اہلِ ایمان میں نہیں ہوگا لوگ کہیں گے بھئی یہ آپ کی روایت ہے آپ کی کتابوں میں ہیں ایک حدیث نبوی سنو لیں آپ طبرانی کے موجم سے سننی سور سے حدیث کی حاکم نشا پوری نے المستدرق الصحیحین میں بھی یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَّ بَيْنَ الْرُقْنِ وَالْمَقَامِ ایک بندہ خانِ کعبہ کے سامنے رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر مسلح بشائے فَصَلَّ وَصَامَا نماز وہاں پڑے مسلسل روزہ رکھے ثُمَّ مَاتَ اور پھر وہ مر جائے لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِعَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ لیکن وہ اہلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ سے بغض رکھتا ہو دَخَلَ النَّارِ وہ جہنم میں جائے گا امام کی حدیث میں تو یہ تھا کہ اس سے ثواب نہیں ملے گا یہ تو سننی زور سے ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتا تمام نیکیوں کے بابات اگر اس کے دل میں بغض اہلِ بیض ہے دَخَلَ النَّارِ یہ جہنم میں واصل ہو جائے گا سلوات پڑھیں دیں ایک پار اور اس تصور کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کچھ لوگوں کے لئے اس لئے ہم ایک مثال دینا چاہیں گے اور آج کے ہمارے پوری گفتگو اسی پہ ہے دیکھئے خداوند عالم نے تاریخِ بشر میں شیطان کا جو قصہ بیان کیا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے زندگی کے بنیادی مسائل ہمارے لئے حل ہو سکتے ہیں رزقِ حلال کے حوالے میں بھی کے حوالے سے بھی ہم نے جو ایک مثال دی تھی جنابِ آدم علیہ السلام اور شیطان کی خداوند عالم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ خدا اپنے خلیفہ اور اپنے ولی کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے بہت کچھ ہو اگر یہ نہ ہو it's as if there is nothing غدیر کا عنوان بھی آپ کو یاد ہے حدیث وہ آیت میں کیا ہے اگر یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ کہ اگر آپ نے اس اعلانِ ولایت کو نہیں پہنچایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رسالت کا کام کیا ہی نہیں ہے یہ ایسنس ہے ہمارے دین کا دیکھئے جہاں تک شیطان کی بات ہے شیطان جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں تین اس کا قائل تھا علم بھی رکھتا تھا اور قائل بھی تھا نمبر ایک توحید توحید کے سلسلے میں اس کا عقیدہ بالکل ہی خالص تھا خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں مانتا تھا یہ صلفیوں سے بھی زیادہ یہ مواحد تھا اور قرآن میں مختلف مقامات پہ ہے اعتراف کرتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من تین خداوندہ تُو نے مجھے تُو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے اعتراف ہے تُو خالق ہے میرا ہزارہ سال اس نے عبادت کی ہے اسی خدا کی قیامت کے بارے میں بھی اس کو عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت کا کہ جب اس کو اس بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے کہا خداوندہ اتنی عبادتیں جو کی ہیں اس کا تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے کمپنسیشن خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے کیا مانگتے ہو اس وقت اس نے جو مانگا ہے خدا سے اس میں الفاظ دیکھیں سورہ عراف سورہ حجر سورہ ساد مختلف مقامات پہ یہ گفتگو ہے اللہ اور شیطان کے درمیان کہتا ہے انذرنی الیومن یبعثون خداوندہ مجھے محلت دے اتنی لمبی زندگی دے اس دن تک جب تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا یعنی قیامت کا بھی تصور وہ ہے اس کہ دل دماغ میں مانتا بھی ہے کہ مجھے بھی اتنی لمبی زندگی چاہیے تاکہ ہم بدلہ لیں آدم اور آدم کے اولاد سے جب تک وہ زندہ رہیں گے اور نمبر تین خدا کی اولیاء کے بارے میں اس کی معرفت ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں سے بہتر تھی جب خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے لنبی زندگی دی ہے تجھے الہ وقت معلوم یہ نہیں کہا قیامت کی دن تک ایک مقرر دن پر جو خدا کو معلوم ہے اس کو نہیں بتایا تو اس وقت شیطان جو ہے اپنا اس غرور اور تکبر میں کچھ بولنے لگا کہ خداوندہ اب تو نے ہمیں لمبی زندگی دی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُذَيَّنَّ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ ہم دنیا کی مادیات کو زینت بنا کی پیش کریں گے آدم اور آدم کے اولاد کے سامنے وَلِأَغْوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ اور ان میں سے سب کو ہم گمراہ کریں گے لیکن یہ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بھئے ہم بہت بول گئے ہمیں اپنی حد سمجھنا چاہیے لہذا جب وہ کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ کہ ان میں سے سب کو ہم گمراہ کریں گے فوراں بریک لگاتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْ حُمُ الْمُخْلَسِينَ سوائے تیرے وہ بندے جنہیں تُو نے خالص اور پاک بنایا ہے سلاوات پر دیکھ پا رہا ہے مسلمانوں میں ابھی تک بحث ہے کہ رسول اللہ چالیس سال تک کیا تھے مسلم تھے یا نہیں تھے معصوم تھے یا نہیں تھے اسمت صرف افیشل کیپیسٹی میں ہے یا پرسنل لائف میں بھی ہے یہ تمام بحث مسلمانوں میں ہوتی ہے لگن شہطان اتنا جانتا ہے کہ ہم گمراہ سب کو کر سکتے ہیں لیکن کچھ خاص بندے ہیں جو مخلصین ہیں مخلصین نہیں کہا ہے مخلص کہا ہے یعنی وہ لوگ جن کو خداوند عالم نے خالص بنایا ہے جو ہماری تعبیر میں ہم کہتے ہیں انہیں معصوم بنایا ہے تو شیطان کو اگر آپ دیکھیں توہید کا قائل ہے وہ قیامت کو بھی مانتا ہے وہ خداوند عالم کے نمائندوں کے بارے میں بھی اس کا تصور اس حد تک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ مخلص بندے ہیں خدا کے ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے کہا جا سکتا ہے کم سے کم وہ مسلمان ضرور ہے اقید کی مانو ملیں لیکن بہرحال کیونکہ ہماری یہی شرط ہے نا بھئی آپ توہید کو مانیں قیامت کو مانیں نبوت کو مانیں تو اس کا زوال آیا کیوں آیا ہمارے یہ پوائنٹ ہے بنیادی عقیدے کو وہ مانتا ہے قائل بھی ہے لیکن یہ زوال کس لیے آیا اس لیے نہیں کہ وہ خدا کا قائل نہیں تھا اس لیے نہیں کہ وہ عبادت کا منکر تھا زوال شیطان کا صرف اس لیے آیا کہ خدا و اندعالم نے اپنے مقرر کردہ خلیفہ کے سامنے سجد تعظیمی کا حکم دیا اور شیطان نے انکار کیا اللہ کی مخالفت اس معنوں میں نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تری یا تجھے خالق نہیں مانیں گے نہیں انکار اس بات پر ہے کہ جس خلیفہ کو تم نے کہا ہے کہ اس کے سامنے ہم سجد تعظیمی کریں ہم نہیں کرتے توحید کے اعتبار سے خداوندہ شیطان تو ایک بال کے برابر بھی پیشے نہیں اٹھا ہے قیامت کے بھی قائل ہے وہ تیرے خاص بندوں کی عظمت کا بھی محترف ہے لیکن خدا یہی کہے گا کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں جس کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے سب سے پہلا نمائندہ زمین پر اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے اگر تم تعظیم نہیں کرتے ہو اس خلیفہ اول کی تو تمہارے توحید بھی کام نہیں آئے گی قیامت کا عقیدہ بھی کام نہیں آئے گا نبوت کے بارے میں تمہارا جو سمپل کا تصور ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا یہ سب کافی نہیں ہے تمہارے لیے تو یہ ہماری جو عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت جو ہے بنیادی مسئلہ ہے یہ اس کے بنیاد آپ کو شیطان کے اس واقعے میں ملے گی یہ صلوات پڑھنے ایک پہ رہا ہوں شیطان کا پرابلم کیا تھا قیاس آرائی ناقص عقل کا استعمال اور یہ ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم انسانوں میں بھی ہے اس کے آپ استدلال کو دیکھیں قرآن میں خدا و اندیالم سے جو گفتگو سب ہوئی ہے اس سلسلے میں خدا نے پوچھا ہے مَا مَنْعَكَانْ لَا تَسْجُدَ اِذْمْ عَمَرْتُكَ اے شیطان کس بات نے تمہیں روکا ہے سجدے کرنے سے جبکہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اپنے عقلی طور پر استدلال کرتا ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خدا و اندہم آدم سے بہتر ہیں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارُ مُجھے آگ سے پیدا کیا ہے خَلَقْتَهُ مِنْ تِينُ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے آگ اور مٹی کو جب دیکھتے ہیں بہرحال آگ جو ہے زیادے پاورفل ہے لہٰذا ہم اس سے بہتر ہیں تو ہم کیوں اس کو سجدہ کریں دوبارہ جب ایک اور آیت ہے جہاں خدا و اندہم نے سوال کیا یا ابلیس مَا مَنَعْكَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَّدِي کس بات نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے کے لیے اس مخلوق کے لیے جس کو ہم نے خود پیدا کیا ہے اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنِ الْعَالِينَ کیا تم نے تکبر سے کام لیا ہے اپنے کو بہت بہت بڑے سمجھتے ہو دوبارہ وہی جواب تھا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں اس سے بہتر ہوں بات یہاں ناقص عاقل کی ہے وہ اپنے رو مٹیریل کو دیکھتا ہے کہ خدا نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آدم کے بھی رو مٹیریل کو دیکھتا ہے بنیادی آناسر کو دیکھتا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے فیصلہ کر دیا یہ افضل ہے یہ مفضول ہے تو ہم کیوں سجدہ کریں اس کے عاقل میں یہ بات نہیں آئی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اس کی عاقل جو ہے ناقص تھی کہ خداوند عالم نے فضیلت کا میعار جو ہے ان کے جسم کے آناسر کو قرار نہیں دیا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ چکے آدم مٹی کے ہیں لہٰذا سجدہ کرو اگر آدم کے مٹی ہونے کی وجہ سے فضیلت تھی تو پھر سجدہ آپ کہہ سکتے تھے بھئی ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں یہ جو اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ جو ہیں مثلا کوئی ریسلنگ چیمپئن کو لے آئے ہیں اور نیکلور سائنٹسٹ کو لے آئے ہیں وہ حلیم شلیم ہیں یہ بچارہ حنیف ہے نحیف ہے یہ دبلہ پتلا ہے اور پھر دونوں سے کہے بھائی دونوں میں افضل کون ہے وہ کہے گا بھائی ہم تو خیرن منہو بھائی تم اپنی جسمانیت کو دیکھ رہے ہو ہم لوگ جب نوبل پرائز دینا چاہیں گے تمہارے جسم کو نہیں دیکھیں گے علم کو دیکھیں گے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا تھا ملائکہ کی بز میں جب شیطان بھی موجود تھا حکم جب ہوا تھا خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو یہ پتلا ہم نے بنایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب یہ پورا ہو جائے فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سجدے میں پڑھ جاؤ نہیں سجدے کا حکم جو آیا تھا وہ کس طرح سے آیا تھا خداوند عالم نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب اس کی تخلیخ کو ہم مکمل کر دیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور جب اس پتلے میں مٹی کے پتلے میں ہم روح اپنی طرف سے ڈال دیں فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ تَبْ تم جا کے اس کے سامنے سجدے ریز ہو جاؤ بات روح کی تھی جب تک روح نہیں ہے اس جسم میں سجدے کا حکم نہیں آیا تھا یہ تھا کہ جب روح پھونک دیں گے ہم مِنْ رُوحِ تو خداوند عالم نے بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ یہاں فضیلت کے میعار خاکی پیکر نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھئی آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے ہم نے اس روح کے وجہ سے جو ہے اس کو فضیلت دی ہے اور انسان کی روح کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس سے اپنے سے منصوب کیا ہے کیا خداوند عالم کا جسم و روح ہوتی ہے نہیں خدا کی روح نہیں ہوتی ہے اس کے تصور ہی رہی ہے لیکن خداوند عالم نسبت کے طور پر چونکہ آدم کی روح کو اہمیت دینی ہے لہذا خدا کہتا ہے سمجھو جیسے یہ ہم اپنی طرف سے اپنی روح جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں نسبت بھی اپنے جگہ پر بہت اہم ہے جنگِ بدر سب سے پہلی جنگ ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں کچھ کنکڑیوں کو اٹھاتے ہیں آغاز جنگ کے لیے پھیکتے ہیں مشرقین کی طرف آیت نازل ہوتی ہے مَا رَمَيْتَ اِذَا رَمَيْتَ مُحَمَّد تم نے جائے کنکڑیاں پھیکی ہیں آپ نے نہیں پھیکی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا خدا نے پھیکی ہے عمل محمد کا ہے کنکڑیاں محمد کے ہاتھ میں ہیں پھیکنے والے وہ ہیں لیکن خدا کہتا ہے اللہ نے پھیکا ہے محمد کے عمل کو اپنے عمل سے ملا دیا ہے نسبت کی بات ہے یہ حضرات جو گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے انہیں وجہ اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا ارے وہ مومن جس نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے خداوند عالم کے مرضات کے خاطر اب خدا اس کے ہر عمل کو اپنی طرف منصوب کرے گا علی کی تلوار بھی چلے گی تو وہ صرف علی کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ ید اللہ سلوات پڑھنے ایک بار ہوں تو یہ ملائکہ اور ابلیس اور عادب علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ بہت ہی اہم عملوں کے لئے شیطان کی قیاس آرائی احکام کے سلسلے میں اکثر ہوتا ہے آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ ہے کہتے ہیں وہی وہ قرآن پڑھیں آپ وہ روزے کے جو احکام ہیں اس کے سپیرٹ کو سمجھیں آپ اس کے فارم کو نہ دیکھیں کہ تلو سے غروب کی یہ اہمیت نہیں ہے آپ اپنے انداز سے روزہ رکھیں اپنے ٹائمنگ کے لحاظ سے دس بجے سہری کر لیں چھ بجے افتار کر لیں یا چھ بجے سہری کر لیں چار بجے افتار کر لیں وہ اپنی قیاس آرائی استعمال کرتے ہیں انہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کی مثال کو دیکھ لیں خداوند عالم کے کلام کو سمجھنے کے لئے ہمیں محمد آل محمد کی ہدایت کی ضرورت پڑھتی ہے صلاوات پڑھنے ایک پار ہوا یہ ایک لحاظ سے پرابلم تو ملائکہ کو بھی تھا شروع میں خداوند عالم نے جب کہا تھا انی جائلن فی الارض خلیفہ ملائکہ کو خبر دی تھی کہ ہم یہ کرنے والے ہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے انسان کو تو اس وقت ملائکہ نے اتراز کر دیا سوال کی شکل میں اتجعلو فیہ من يفسدو فیہ ویسفک الدماء خداوندہ اسی مخلوق کو اپنا تو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں جو ہے جاکے فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا شروع میں تو خداوند عالم نے ڈانٹ دیا انی عالم وما لا تعلمون مولوی صاحبان کی طرح لیکن پھر سمجھا بھی دیا ایک کمپیٹیشن رکھ دیا دونوں میں بعد میں علم کی بنیاد پر کہ کیوں ہم نے اسے ترجیح دی ہے وہ اپنے جگہ پہ ہیں لیکن ملائکہ نے بھی یہ جو جملہ کہا ہے کہ یہ مخلوق پتلے کو دیکھ رہے ہیں ابھی وہ مٹی سے بنا ہے کس طرح صورت یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے خون ریزی بھی کرے گا اور فساد پھیلائے گا وہ خاک کو دیکھ رہے تھے خاک کی تاثیر کیا ہے شاہوت اور غزب اور ان دونوں اناثر کو جب وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ضرور جو ہے ان قوتوں کے تاثیر میں آ کر زمین میں فساد بھی پھیلائیں گے خون ریزی بھی کریں گے معاملہ یہ ہے کہ ملائکہ نے خاکی پیکر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ مخلوق جو ہے فساد بھی پھیلائے گی خون ریزی بھی کرے گی خدا وند عالم نے جو فضیلت دی آدم کو اور حکم دیا ملائکہ کو تم سجدے کرو وہ پیکر کی وجہ سے نہیں تھا خاکی پیکر کی وجہ سے بلکہ آدم کی روح کی وجہ سے خدا وند عالم نے فضیلت دی ہے روحانی پہلو کو دیکھتے ہوئے خاکی پیکر کو دیکھ کے ملائکہ کے سامنے کیونکہ انہیں کچھ اطلاعات پہلے سے دی گئی تھی کیا کیا ہونے والا ہے خاکی پیکر کو دیکھ کر پرسپیکٹیو میں فرق ہے ملائکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی آدم کو دیکھو کہیں قابیل نظر آ رہے ہیں ان کی نسل میں کبھی نمرود ہے کبھی فرعون ہے کبھی بوسفیان ہے کہیں یزید ہے یہ زمین میں فساد بھی کریں گے خون ریزی بھی کریں گے خدا وند عالم جب حکم دے رہا ہے سجدے کے لئے آدم پہ وہ خاکی پیکر کو نہیں دیکھتا ہے وہ اس روح کو دیکھتا ہے اور خدا کے سامنے در حقیقت روح آدم میں نور محمدی نظر آ رہا ہے شجاعت حیدری نظر آ رہی ہے اسمت فاطمی نظر آ رہی ہے حلم حسنی نظر آ رہی ہے عیسیٰ حسینی نظر آ رہا ہے دونوں کے پرسپیکٹیو میں فرق تسلوات پڑھنے ایک بارہ ہے تو یہ نسبت کی بات ہے جو خدا وند عالم نے کہا ہے کہ ہم جب اپنی روح اس پیکر میں ڈالیں اللہ کی روح نہیں ہوتی ہے نسبت کی بات ہوتی ہے کربلا کے پس منظر میں اسی نسبت کے تصوروں کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے چونکہ ہم لوگ روایتی طریقے سے جو ان مجالیس میں مسائب کا ذکر ہوتا ہے کل سے شہدہ بن حاشم کے شہادت کا ذکر ہوگا اصحاب کے حساب سے اصحاب حسین امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے یہ شہدہ انصار تھے حسین کے اصحاب تھے حسین کے لیکن چھٹے امام نے جو زیارت وارثہ کی تعلیم دی ہے اس میں عنوان کیا ہے انصار اب آپ دلہ کہیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کربلا میں تھے حسین کی نسرت کی ان کے ساتھ تھے ان کی صحبت میں تھے لیکن وہاں آپ سلام کرتے ہیں یا انصار ابی محمد الحسن وہ شہدہ کربلا جن میں سے سب نے امام حسن کو نہیں دیکھا تھا لیکن ان کو آپ انصار حسن بھی کہتے ہیں انصار فاطمت الزہرہ بھی کہتے ہیں انصار امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں انصار رسول اللہ بھی کہتے ہیں آگے بڑھ کے اسی روایت میں معصوم کے جملے ہیں زیارت وارثہ میں ان کو آپ کہتے ہیں یہ انصار دین اللہ ہیں خداوند عالم کے دین کے انصار ہیں یہ نسبت کی بات ہوتی ہے فیزیکلی ٹائم فریم میں وہ ہیں کربلا میں ان کا رب جو ہے حسین ابن علی سے ہے لیکن جب آپ حسین ابن علی سے مل جاتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ سب سے مل چکے ہیں آپ نے حسن کی بھی نصرت کی ہے فاطمہ کی بھی نصرت کی ہے علی کی بھی نصرت کی ہے رسول اللہ کی بھی نصرت کی ہے آپ در حقیقت انصار دین اللہ ہیں قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے جناب عیسیٰ اپنے ہواریون سے کہتے ہیں اس لئے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہم لوگ مبالغہ کر رہے ہیں نہیں قرآن میں ہے کہ تم میں سے کون ہو جو میرے انصار بنو جواب میں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے اللہ کے دین کے انصار بن کے اس عنوان کو خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کے اصحاب کے لئے پسند کیا ہے تو یہ نسبت جو ہے بہت بڑی بات ہے ہم جب امام عاصر سے مل جاتے ہیں تو سمجھئے کہ تمام آئمہ سے ہم مل چکے ہیں اور ہمارا کنیکشن سب کے ساتھ ہے اور جب محمد علی تک کنیکشن پہنچ جاتا ہے تو خداوند عالم تک ہمارا کنیکشن پہنچ جاتا ہے توفیق کے ایک مثال سے ہم ملانا چاہیں گے کہ شبہ آشور جب جنگ یقین ہی ہو گئی ہے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اور بنو حاشم کے مردوں کو اس خیمے میں جمع کیا جو پہلے استعمال میں تھا یہ ان کا سمجھئے پانی کے مشکیزے جہاں رکھے جاتے تھے لیکن شبہ آشور تک اب اس کا بصرف جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا پانی تھا نہیں اسی خیمے میں امام نے سب کو جمع کیا اور امام کلیرلی کہتا ہے کہ دیکھو یہ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہیں ہم اپنی بیعت کو تم سے اٹھاتے ہیں یہ عنوان جو ہے کہ بیعت کو اٹھانا یعنی قیامت کے دن پھر ان سے کوئی سوال جواب اس سلسلے میں نہیں ہوگا کہ آپ اگر حسین کو چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ خود حسین نے اجازت دی ہے بلکہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم جب جاؤں تو ہمارے بنو حاشم کے افراد میں بھی ایک ایک کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جانا اس لیے کہ یہ خود صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور کچھ نہیں اس وقت اصحابِ حسینی میں زہرِ قین سب سے پہلے کڑے ہوئے اور وہ جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں حسین آپ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن خدا کی قسم اگر خداوند عالم ساتر مرتبہ مرنے کے بعد میرے جسم کو بھی جلا دیا جائے اور پھر دوبارہ مزجز زندہ کیا جائے گا تو پھر بھی ہم اپنی جان کو آپ پر نصار کریں گے دوسرے اصحاب بھی آگے بڑھتے ہیں اسی عنوان سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں پھر بنو حاشم میں جنب احباس اٹھے کہتے ہیں بھائی آپ کو چھوڑ کے ہم جائیں اس زندگی میں پھر مزق اور لطف کہاں ہے جس میں آپ نہ ہوں جب امام نے دیکھا سب کے وفادائی اور یہ کمال کی بات ہے اصحابِ حسین کیونکہ اس رات کو اس مجمع میں سے ایک بندہ بھی نہیں نکلا جس نے حسین کو چھوڑ دیا چراغ بھی گل کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سب ثابت قدم رہے اس وقت یہ توفیق کی جو بات ہوتی ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے تو خدا اور خدا کی ولی انہیں اور قریب لے آتے ہیں اس وفاداری کے اعلان کے بعد امام نے کہا کہ کل تم سب کے سب شہید ہوگے اور پھر اپنے ہاتھ سے دو انگلیوں کا نشان کرتے ہیں اوپر کہتے ہیں دیکھو جنت کے وہ مناظر دکھاتے ہیں ایک ایک سے کہتے ہیں دیکھو تمہارا قصر اور محل وہ ہے تمہارا گھر یہ ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جو یقین کی منزل پر فائز تھے لیکن حسین چاہ رہے تھے اب اس منزل تک آ چکے ہیں تو ان کے اس یقین کے کالٹی کو بھی اور بڑھایا جائے علم اليقین کی صرف بات نہیں تھی یہ عین الیقین کا مرحلہ تھا جہاں حسین لا رہے تھے اور اسی یقین نے انہیں اور یہ جذبہ دیا تھا آشور کے دن کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک لحاظ سے مصابقہ کر رہے تھے کمپیٹ کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں جانے دو آگے تاکہ ہم جو ہیں شہادت کے جام پہلے صبح آشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا تین حصوں میں آپ سوچ لیں زیادے زیادے سو افراد کے یہ لشکر تھا بہتر سروں کی بات ہوتی ہے یہ جو کنفیجن نہ ہو نمبرز میں لیکن کہاں سو افراد اور کہاں جو ہے کم سے کم پچیس ہزار کا لشکر مقابلہ نہیں تھا لیکن یہ جنگ چلی ہے عصر تک چلی ہے اس میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے آپس میں آہد کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنو حاشم کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی زخم نہیں لگے گا آپس میں انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ دیکھو جب تک ہم زندہ ہیں بنو حاشم کا کوئی فرد جو ہے میدان میں نہیں جائے گا یکی بات دیگر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک اجتماعی حملہ ہوا کلیکٹیو اٹیک جو ہوا ہے دو تین ہوئے تھے اس دن یزید لشکری کی طرف سے لیکن ایک حملے کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اصحاب کا حق بھی ادا ہو جائے کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہ ایک سردار جس کے انڈر چار ہزار گوڑے سوار دستہ تھا وہ نہر القما کی طرف سے تھا اس نے عمر ابن ساتھ سے کہا کہ تم خامخواہ جو ہے وقت بگاڑ رہے ہو تمہیں اجازت دو ہم اپنے چار ہزار گوڑے سوار دستے کو بڑی تیزی کے ساتھ لے جائیں گے اس طرف اور ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا ہم اپنے گوڑوں کے ذریعے انہیں پامال کر سکتے عمر ابن ساتھ نے اجازت دی چار ہزار کا ایک گوڑا سرار دستہ جو ہے دستہ جو ہے آہستے آہستے سامنے پوزیشن لینے لگا حسین ابن علی بہرحال علی کے بیٹے ہیں سمجھ گئے ان کا پلان کیا تھا اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں ایک زانو زمین پر دوسرا جو ہے زانو اٹھا ہوا اور سب سے کہا تم اپنے نیزوں کو لے لو اور اس طرح سے بیٹھو کہ نیزے کی انی جو ہے سامنے کی طرف رہے آپ اپنے تصور میں سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریلنگ ہے سمجھئے سامنے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ چار ہزار کا گوڑے سوار دستہ تیزی کے ساتھ بڑھا آئے لشکر حسین کی طرف گوڑے جو آگے تھے جب وہ قریب آئے اس لائن پہ یہ نیزے جو ہیں یہ ان کے گردنوں پہ جا کے چھپ گئے پہلے لائن گوڑوں کے رک گئی وہ سپیٹ کا فیکٹر ختم ہو گیا اور وہ مجبور ہوئے کہ گوڑوں سے اتر کے پھر وہ لڑیں اور اصحاب حسین نے مجبور کیا اس سپاہ کو ریٹریٹ کرنے کے لئے پسپا ہو گئے وہ لیکن جب گرد و غبار بیٹھا ہے اور حسین نے جب دیکھا ہے کہ یہ لشکر تو یزید کا ہار گیا لیکن حسین کو پچاس اصحاب کی قربانی دینی پڑی اسے کہتے ہیں حملے اولا یہ جو آپ اصحاب کے شہادت کا ذکر اتنا نہیں سنتے ہیں اس لیے کہ ان میں سے پچاس تو اسی حملے میں شہید ہوئے ہیں پھر ایک اور حملہ ہوا تھا جس میں امام کے ایک بزرگ صحابی جن کا راب بسلم بن اوسو جا ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کوفہ کے بزرگوں میں سے تھے جب زخمی ہوئے حبیب کے دوست بھی تھے امام جاتے ہیں مسلم بن اوسو جا کے پاس ابھی زندہ تھے وہ حبیب بھی ساتھ ساتھ تھے بیٹھے ہیں امام نے کہا کہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں تم جہاں جا رہے ہو تھوڑی زیر میں ہم بھی اسی راستے پر چلنے والے حبیب نے دیکھا کہا دوست دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے کہنے لے کہ ہم بھی زیادے زندہ رہنے والے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی وسیعت ہو آخری وسیعت اور خواہش ہو تو بتاؤ تو ہم اس پر عمل کریں اور مجھے ثواب ملے گا عزداران حسین اصحاب حسین کی خواہشات کو دیکھیں ان کے احساسات کو دیکھیں مسلم بن اوسجہ نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وسیعت نہیں کی اپنے لیے کوئی وسیعت نہ کی ہاتھ کو اٹھاتے ہیں حسین ابن علی کی طرف کہتے ہیں یا حبیب اوسی کا بھی آدھا اے حبیب میری صرف ایک وسیعت ہے ان کا خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ یہ قتل ہو جار تم زندہ رہو جنابِ حبیب زہر کا جب وقت آیا امام نے قاسد بھیجا کہ یزیدی لشکر سے کہو کہ نماز کے وقت ہے جنگ روک دی جائے لیکن وہاں حسین بن نمیر ایک افسر تھا یزیدی لشکر تھا اس نے کہا کہ اے حسین آپ نماز بڑھ کے کیا کریں گے نعوذ باللہ آپ کے نماز قبول نہیں ہوگی اے بدبخت وہ نماز جس میں صلوات بر آل محمد نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی ہے آل محمد میں حسین بھی ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے عطوبت بخت جو ہے حسین کے بارے میں یہ بات کہتا ہے حبیب دوست تھے صرف صحابی نہیں تھے ان سے برداش نہ ہوا حبیب نے تروار نکالی حسین بن نمیر پر حملہ کر دیا اسے گوڑے سے گراتے ہیں لیکن اس کے سپاہ بہت تیزی سے آتے ہیں سپاہی اور اس کو بچا کے لے جاتے ہیں لیکن حبیب سے امام کی توہین برداشت نہ ہوئی اپنے حملے کو جاری رکھتے ہیں لیکن یاد رہے کہ حسین کے سپاہیوں میں سب سے بزرگ صحابی اور سپاہی حبیب بن مظاہر تھے بس لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں زمین کربلا پر یہ بزرگ مجاہد جو ہے بڑھ جاتا ہے بس ایک لئین آتا ہے پیچھے سے نیزے سے حملہ کرتا ہے جنہی جناب حبیب پر اس طرح سے کہ نیزہ جو ہے سامنے کی طرف نکل آتا ہے عزداران حسین اس دن مسائب پہت ہوئے تھے اس وقت تک لیکن اگر پہلے شہید نے جو رولایا ہو اب عبداللہ اور حسین کو تو وہ حبیب تھے حسین جاتے ہیں حبیب کے پاس پہلی بار روتے ہیں خداوندہ ہم نے فضلے کو ترے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے عزداران حسین حبیب کے سر کو تن سے جدہ جدہ کرتے ہیں یہ ملون اور جو قاتل تھا اس نے اپنے گوڑے کی گردن میں اس سر کو بان دیا روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے وہ قاتل حبیب کے سر کو اسی طرح سے گوڑے کی گردن میں لیے ہوئے چل رہا تھا کوفہ پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک جوان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ابن زیاد کے دربار میں بھی ساتھ ساتھ رہا جب ابن زیاد کے دربار سے نکلا ہے تب بھی وہ جوان پیچھے پیچھے تھا یہ قاتل مڑ کے پوچھتا ہے جوان میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو وہ کہتا ہے شخص میرا نام قاسم بن حبیب ہے یہ میرے بابا کا سر ہے تمہارے گوڑے کے گردن میں باندھا ہوا ہے خدا رہا مجھے دے دو کہ ہم جا کے اسے دفن کر دے بس قاسم بن حبیب سے کہیں گے اے جوان نظر کو اٹھا کے دیکھو عابد بیمار کے چہرے کی طرف دیکھو یہاں ایک سر کا معاملہ ہے وہاں اٹھارا بنو حاشم کے سر کا معاملہ ہے بابا کا بسر ہے بائیو کا بسر ہے چچاو کا بسر ہے لا لاغنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلبون ماتم اوسید ماتم اوسید ماتم اوسید